اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد عرفان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر فائیو ٹیک آج میں تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک ویب سیٹ لائے ہوں ویب سیٹ تو نہیں ایک یونیورسٹی لائے ہوں جس کے ذریعے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں پنجاب اور پنجاب سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے بچیوں کو تو فائیو کلاس تک یا میٹرک کے بعد انہیں سکول سے بٹھا لیتے ہیں کالج میں داخلہ نہیں لینے دیے جاتا ان کے لیے میں ایک حل آیا ہوں آپ گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا اس کا نام ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ نے انٹر کیا ہے تو اس میں بی اے بی کام کر سکتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آن لائن ایڈمیشن کیسے سبمیٹ کر سکتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پر جائیں اس کے بعد نیچے آئے گا آن لائن ایڈمیشن فارم اس پہ کلک کریں اس کے بعد ایک پیج کلے گا جس میں لکھا ہے ایڈمیشن فارم فار فریش پاکستانی سٹوڈنٹس فریش والے پہ کلک کرنا ہے یاد رہے دوستو فریش والے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اس پیج اس پیج میں اپلائی آن لائن ایڈمیشن کا ایک اس پہ کلک کریں آپ اس کے بعد آپ جہاں پر آپ ایڈمیشن فارم فار فریش ڈوڈنٹس اس پہ کلک کریں ایک فارم کھولے گا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلا جو ہے وہاں ہے یہ جو جاری سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے آپ اس کو خالی چھوڑ دیں آپ جہاں پر اپنا نام لکھیں فور ایگزمپل آپ کا نام ہے علی حسن علی حسن اپنے پر نام لکھتیا اور جو علی حسن ہے اس کے والد کا نام ہے ابو بکر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں لکھ رہا ہوں یہاں اوپر آپ اپنا نام لکھئے گا نیچے فادر نے یہاں اپنا cnac نمبر لکھنا ہے یہ آپ کا cnac نمبر ہے فور ایگزمپل یہاں آپ اپنی date of birth لکھیں جو بھی منت ہے آپ کا اچھا یہاں پر date of birth وہ لکھنا ہے جو آپ کی last result card پر ہے اور gnaissi پر ہے یہاں اپنا agenda لکھنا ہے male female یہاں اپنا religious لکھنا ہے اور یہاں پر اپنے postal address یعنی کہ یہ یہ جو جو university ہے نا اس میں آپ کو خط آئیں گے کتابیں آپ کی email کے تروں آئیں گی وہ آپ کو بزریا ڈاک سب کچھ بھیجیں گے یہاں آپ اپنا address لگے for example آپ کا ہے street 5 اسلام آباد صحیح اس کے بعد آپ اپنا postal district district جو بھی آپ کا ہے attack ہے یہ پورے پاکستان میں available ہے university اٹاک لکھ دیا جیسے ہی آپ اٹاک لکھیں گے اور جو اٹاک کی جتنی بھی تحصیل ہیں وہ یہ website خود ہی اٹھا لے گی اپنا permanent address لکھیں اس کے بعد اپنا district ایک بار پھر پوچھے گا تحصیل دوبارہ پوچھے گا آپ کا جو domicile وہ کس دلے گا وہ وہ اپنا یہاں لکھ دینا ہے یہاں اپنا mobile number یہاں اپنا email اگر ہے تو نہیں ہے تو نہ لکھیں last qualification اگر آپ نے metric کیا ہوا ہے اور انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ metric لکھیں گے matriculation higher secondary اور اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے اور b a کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر higher secondary higher والا لکھنا ہے اگر آپ post graduate ہیں تو یہاں post graduate لکھنا ہے یہاں میں higher secondary والا select کرتا یہاں اپنا photo photo پہ click کریں آپ کی gallery کھل جائے اس میں photo ہونا چاہیے تصویر آ جائے یہاں پر program ہے کس program میں آپ admission لینا ہے f f f f f میں کیا کرنا ہے f journal کرنی icon journal select کرتا ہوں یہاں پر جو compulsory subjects ہیں وہ کو کھل کر آ جائیں گے اور کچھ آپ کو خود select کرنے پڑیں گے اسلامیات اور course form دو دیکھیں جی six مند کی فیس ہے دو ہزار چھتر روپے بہت ہی سستی یونیورسٹی ہے انہی دو ہزار روپے میں آپ کو ایک teacher provide کیا جائے گا ابھی دیکھیں یہ میں اس پہ next click کر رہا ہوں اسی دو ہزار روپے میں آپ جیسے آپ کا admission ہو جائے گا پھر آپ کا admission confirm ہو جائے گا آپ آپ online اپنا tutor search کریں گے یونیورسٹی آپ کو tutor provide کرے گی آپ tutor سے رابطہ کریں گے اس کے گھر کا address ہوگا اس کا phone number ہوگا آپ اس کو phone کریں گے phone کر کے اپنا نام بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کا student ہوں اور آپ میری teacher وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ اس کو assignments بھیجتے رہیں گے جو کتابیں آئیں گے آپ کو علامہ بال open university کی طرف سے اس میں assignments ہوں گی اور ان میں date بھی لکھ ہوئی ہوگی کس date کو کون کون سی assignment بھیجنی ہے آپ اسی teacher جو teacher ہیں جس جس subject کے ان کو آپ بھیجتے رہیں گے اس کے بعد online ہی آپ آجائے گی role number slip اس role number slip پہ لکھا ہوگا کہ examination center کہاں پہ رہے وہاں آپ جائیں گے exam دیں گے اور simply آپ کا website کے through ہی result آئے گا یہاں پر submit کریں گے اور اس کا کیونکہ میں نے یہاں تصویر upload نہیں کی ہے اس لئے یہ error دے رہا ہے یہاں پر submit کرنے کے بعد یہ PDF generate کرے گا اس PDF فائل کو آپ print نکالیں کے print نکال کے last qualification جیسے آپ enter کرنا ہے تو metric کے documents اس کے ساتھ attach کر کے تصویر کے ساتھ فیس کے ساتھ bank میں pay کر دیں گے اگر آپ نے بی اے کرنا ہے تو last qualification آپ کے فی ہونی چاہیے فی کے تمام documents اس کے ساتھ لگا کر تصویر کے ساتھ bank میں pay کر دیں گے اگر آپ نے ایم اے کرنا ہے تو بی اے کھونے چاہیے بی اے بی کھون بچلر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس پر میں مزید ویڈیو بھی بناوں گا کہ جیسے اسائیمنٹ کس طرح سینڈ کرنی ہے ٹیوٹر کی کنفرمیشن کیسے ہوگی تمام معلومات تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں